موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کیا ہے جی اور اس کا منبع کیا ہے جی اس پر ہم غور کرتے ہیں ہمارے پروردگار کا جو علم ہے اس کا ظہور وہ قرآن پاک کی شکل میں ہوا ہے پورے قرآن پاک کی جتنی بھی تعلیمات ہیں چاہے وہ عقیدے کے متعلق ہو یا کہ عمل کے متعلق ہو وہ اخلاقی تربیت کی جاری ہو یا کہ جسمانی تحارت کا بیان کیا جا رہا ہے وہ محض اور محض ہمارے پروردگار کے علم کا ظہور اور اس کا بیان ہے جی سور نساء بالکل آخری مراحل میں ہے تو وہاں رسولوں کی بحصد کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے رسولا مبشرین و منظرین ہم نے رسولوں کو بیجا ہے تاکہ وہ مخاطبین کو بشارت اور انزار کریں مقصد کہہ رسولوں کو بیجنے کا لِاللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَّا اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُلُ تاکہ انسانیت کی طرف سے کوئی بھی عذر باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس تو رسول نہیں آئے اس کے آگے بیان کیا جا رہا ہے لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُ آج مشرقین مکہ آپ کے پیغام کو جو کہ قرآن پاکی شکل میں ہے اس کو نہیں مان رہے تو آپ پریشان نہ ہو اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُ اللَّا گواہی دیتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ سراپہ حق ہے أَنْزَلَهُ بِعِلْمِ وہ جو کچھ بھی اتارا جا رہا ہے وہ ہمارے پروردگار کا علم ہے اسی طرح سورہ حوت کی ابتدا میں ہے دوسری رقوع میں أَمْ يَكُولُوا نَفْتَرَاهُ کہتا ہے انہیں خود بنایا ہے تو ان کو چیلنج کی دیا جا رہا ہے مقابلے کی دعوت دی جا رہی ہے قُلْ فَاتُ بِعَشْرِ سُوَرِمْ مِسْلِحِ مُفْتَرَيَاتِ اس جیسی دس صورتیں تم بنا کے لیا اِن کون تم صادقین فَاِلْنَمْ يَسْتَجْيبُ لَكُمْ اگر تم ایسا نہ کر سکو یعنی نہ تو خود بنا سکتے ہو اور نہ اپنے جو تمہارے مابودانِ باطلہ تمہاری اعانت کرتے ہیں مدد کرتے ہیں تو جب تم لاچار ہو گئے ہو کہ تمہارے مابودانِ باطلہ بھی تمہاری مدد نہیں کر رہے تو فَاِلْنَمْ يَسْتَجْيبُ لَكُمْ فَالَمُونَ پھر تمہیں یہ ذیل بنانا چاہیے تمہارا یہ علم ہونا چاہیے فَالَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعْلْمِ اللَّهِ یہ جو قرآن پاک نازل کیا جا رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے صرف ہمارے پروردگار کا علم ہے جی فَالَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعْلْمِ اللَّهِ یہ ہمارے پروردگار کے علم کا ظہور اور بیان ہے جی اس کا اگلہ جملہ کیا ہے وَأَلَّا إِلَاہَ إِلَّاہُ وہ دوبارہ لگے فَالَمُوا فَالَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعْلْمِ اللَّهِ فَالَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَاہَ إِلَّاہُ جب آج تمہارے مابودانِ باطلہ آڑے وقت میں تمہاری مدد نہیں کر سکے آج تم پھنسے ہوئے تھے کہ تم دس صورتیں بھی نہیں بنا سکے تو یہ بھی تمہیں ذہن بنانا چاہیے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس کائنات میں الہ صرف اللہ تعالی ہے جس کی عبادت کی جائے عبادت کی ہر قسم چاہے وہ نظر نیاس یا منت ہو یا کہ رکوع یا سجدہ ہو صرف اللہ تعالی کیوں نہیں چاہیے اور اس کے مدد مقابل کوئی بھی مخلوق چاہے نوری ناری خاکی زندہ یا فوت شدہ قبر میں مطفونہ یا مورتی کی شکل میں ہو اس کو عبادت جائز نہیں ہے اس کو سجدہ جائز نہیں ہے اس کا رکوع جائز نہیں ہے بینی سورہ آراف میں ہم دیکھتے ہیں وَالَكَدْ جِعْنَاهُمْ بِكِتَاب ہم تمہارے پاس ایسی کتاب لے کے ہیں فَسَّلْنَاهُ وَلَا عِلْم ہم نے اس کی جو تفصیل کی ہے وہ اپنے علم کے مطابق کی ہے یعنی تیسوے پارے میں جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئی تھیں یا ستائیسوے پارے میں اس میں اجمال تھا توحید کے بارہ میں قیامت کے بارہ میں رسالت کے بارہ میں قرآن پاک کی حقانیت کے بارہ میں یا آمال کے بارہ میں اخلاقی تربیت کے بارہ میں تو اس کے بعد جتنی بھی صورتیں آتی گئی ہیں اس میں تفصیل ہوتی گئی ہے توحید کی رسالت کی قیامت کی جملہ حکامات کی تو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَقَدْ جَيْنَا هُمْ بِكِتَابْ ہم تمہارے پاس ایسی کتاب لے کے آئے ہیں فَسَّلْنَا هُوَ الْا عِلْمِ ہم نے اس کو تفصیل کی ہے عقائد کے اعتبار سے یا احکامات یا عمال کے اعتبار سے اپنے علم پر تو حاصل کیا ہوا ابھی تک کہ پورا قرآن پاک علیف سے لے کر یا تک وہ ہمارے پروردگار کے علم کا ظہور ہے جی کچھ بھی نہیں ہے صرف ہمارے پروردگار کا علم ہے ایک مثال کے ساتھ اس کو مزید واضح کرتے ہیں صورة فاطر میں یہ بیان کیا جاتا ہے چاندر حقائق بیان کرنے کے بعد نتائج نکالے جا رہے ہیں دن کے اجزاء رات میں اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں رات لمبی ہو جاتی ہے رات کے اجزاء دن میں داخل کرتے ہیں دن لمبا ہو جاتا ہے سورج اور چاد کو انسانیت کی خدمت میں لگا دی ہے کلویں اجری لیا جلی مسلمہ ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے یہ ہمارے پروردگار نے ان کا ایک محور اور مرکز تین کر دی ہے آگے پھر اس کے نتائج اور سمرات بیان کے جائیں زالکم اللہ ربکم یہ سارے تصرفات کرنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے لہو الملک اسی کی بادشاہت ہے یہ مصبت تھا اس کا نتیجہ اب اس کا سمرہ منفی آ رہا ہے واللدین تدون من دونہی جن حسنیوں کو تم پکارتے ہو ان کی نظریں مانتے ہو ان کے آگے سجدہ کرتے ہو ان کو مصیبتوں اور تکلیفوں پکارتے ہو ما یم لکون من کتمیر وہ خجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکہ ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے اور اگر تم ان کو پکارو لا يسمعو دعا اکم اور اگر بالفرض محال اگر سنوی لیں تو تمہاری پکار پر وہ کوئی کاروائی نہیں کر سکتے تو ان آیات کا حاصل اور خلاصہ کیا ہے کہ اس کائنات کا خالق مالک متصرف کا ارساس اللہ تعالی ہے جن حسنیوں کو تم پکار رہے ہو انبیاء اولیاء شہداء صدیقین وہ تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں ہیں وہ ان کے اختیار میں رتی نہیں ہے یہ بڑا عجیب چملہ ہے آج کی دنیا میں بہت ساری انسانیت کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ انبیاء اولیاء شہداء صدیقین ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اللہ تعالی کہتے ہیں اتمنانیت رکھو تمہیں کوئی عام شخصیت عام کوئی ذات یہ خبر نہیں دے رہی بلکہ وَلَا يُنَبِّيُكَ مِسْلُ خَبِير خبیر جیسا جو خبردار ہے اس جیسا کوئی خبر نہیں دے سکتا تو یہ ساری آیات جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں یہ ہمارے پروردگار کے علم کا ظہور ہے جی تو حاصل کیا ہوا جی پورا قرآن پاک علیف سے لے کر یا تک یعنی فاتحہ سے لے کر ناس تک کوئی بھی حکم ہو کوئی بھی تعلیمات ہو چاہے وہ کسی پیرائی میں ہو وہ ہمارے پروردگار کے علم کیا ظہور اور اس کا بیان ہے جی اللہ تعالی عملی زندگی میں مجھے اور آپ کو توفیق دے ہم ان تعلیمات کو اہمیت دیں جی